سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کوئی عام دن نہیں بلکہ اس دن مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا جاتا ہے کشمیر میں منانے کا مقصد اپنے مظلوم بہنوں بھائیوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ بھارتی ظلم و جبر سے لڑنے کے لیے اکیلے نہیں کھڑے بلکہ اس جنگ میں پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے دکھیے ناظرین کے اس جنت نظیر بادی میں مکار دشمن نے جہنم جیسا محول بنا دیئے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور بھارت نے پاکستان کی شہرگ پر ہاتھ رکھا ہوئے اور جلد بھارت کا ناپاک ہاتھ کٹنے والا ہے یاد رکھئے گا میرے الفاظ اچھا یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے ناظرین کہ جب کرونا آیا اور لوگ ڈاؤن لگا تو عوام میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ دیئی تھی لوگ ڈاؤن میں رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے ان کو پتا چلا کرونا کا مسئلہ اپنی جگہ تھا ہی لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا کہ لوگ گھروں میں بند ہو کر رہ گئے کیسے رہیں گے گھروں میں بند عوام کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا عوام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نہ نکلیں ایسے میں اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ اپنی مرضی سے سفر کرنا اور آنا جانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کا چند دن کے لوگ ڈاؤن کو نکالنا بہت مشکل ہو گیا اور اس لوگ ڈاؤن میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا تھا صرف ہم گھروں میں بند تھے تو پھر وہ کشمیری عوام جس کو بھارت نے کئی مہینوں سے نظر بند کر رکھا ہے ان کے پاس نہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے نہ کھانے پینے کی سہولت ہے نہ وہ کہیں باہر آ جا سکتے ہیں ان پر بقاعدہ زندگی تنگ کر دی گئی ہے اتنی مشکلات کے باوجود وہ وقت گزار رہے ہیں کیا آپ نے سوچا کیسے کیسے کیا ان کے صبر کی آپ داد نہیں دیں گے آج ان کے صبر کا ہر طرح سے امتحان لیا جا رہا ہے لیکن مجال ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کا ایمان ڈگمگایا ہو یا ان کا جو جذبہ آزادی ہے وہ مان پڑا ہو کم ہو یہ وہ آزادی کا جذبہ کہلیں جو ان بہادر کشمیریوں کے دلوں میں جگمک کر رہا ہے ان کے دل آزادی کے جذبے سے بھرے ہوئے ہیں اسی لیے ظلم کے گہرے اندھیرے اس جذبے کو کم کر ہی نہیں سکتے ہو ہی نہیں سکتا impossible مقبوضہ کشمیر کے لوگ آپ سمجھ لیں کہ ان جگنوں کے مانند ہیں جو رات کے اندھیرے میں اپنی روشنی پھیلاتے ہیں اور اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں یہ مظلوم کشمیری بھی ان جگنوں کی طرح بھارتی فوج کے جبر کے اندھیرے میں اپنی آزادی کی روشنی پھیلاتے ہیں بھارتی فوج بھارتی سنہ ان کو دبانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہر حربہ آزما چکی ہے کیا نہیں کیا انہوں نے سب کچھ تو کر لی لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ فوج کیا نہیں کرتے وہ ان کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں لیکن سب کشمیریوں نے ان گولیوں کا سامنا کرنے کے لیے اپنی چھاتی آگے کی کتنی ماں نے اپنے بیٹے قربان کیے اور ابھی بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جذبہ ختم نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا بھارتی فوج کی گولیاں ان بہادر سینوں کے آگے آپ کہہ لیں کہ کم پڑ گئی ہے بھارتی فوج جب ناکام پر ناکام ہوتی چلی آئی اور اس کو ہر طرح سے دھول چٹانا پڑی تو پھر اس نے پیلٹ گن کے ذریعے دھول چاٹنے کے بعد پیلٹ گن کے ذریعے کشمیریوں کی بینائی چھیننے کی کوشش کی ان کو ڈرانے کی کوشش کی پریشر آئیس کرنے کی کوشش کی دبالنے کی کوشش کی ان کے جذبے کو کم کرنے کی کوشش کی کہ اگر وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر ان کی آزادی کے خواب دیکھنے والی آنکھوں کو چھین لیا جائے اس کے نور کو چھین لیا جائے یہ ان کا پلان تھا سازش لیکن بھارتی فوج اور وہ جو ایک درندہ ایک وحشی جس کو انسان کہنا انسانیت کے ساتھ میرے ایک ایسے بہت بڑا ظلم ہوگا وہ جو گھٹیا انسان ہے گھٹیا گھٹیا نریندر موڈی اس کو کیا پتا کہ آنکھیں تو چھینی جا سکتی ہیں لیکن آزادی کے خواب کو کوئی نہیں چھین سکتا نریندر موڈی کشمیریوں کی آنکھوں کی روشنی تو چھین رہا ہے لیکن ان کے جذبہ آزادی کو نہیں چھین سکتا یہ بات اس کو جتنی جلد سمجھا جائے اس کے لئے بہتر ہوگا ان کے ایمان کی روشنی جو کشمیریوں کے ایمان کی روشنی ہے اس کو کیسے چھین سکتا ہے گھٹیا شخص جس کا نام ہے نریندر موڈی ان کی بہادری کی روشنی کو یہ کیسے چھین سکتا ہے کشمیریوں کی بہادری کی روشنی کو اس نریندر موڈی نے ان کی بھارتی سنہ نے ان کی بی جی پی گورنمنٹ نے ریاض نائکو گرہان وانی اس طرح کی آزادی کے رخوالوں کو شہید کیا اور ان کا ایمیج خراب کرنے کی کوشش کی ان کو دہشتگرد ٹیرریس قرار دیا گیا لیکن سب جانتے ہیں کہ دہشتگرد آزادی کے متوالے نہیں بلکہ یہ نریندر موڈی اور اس کی بھارتی سنہ ہے اور یہ بزدل شخص ہے بہادر شخص بندوق کے زور پر اپنے مخالف کو دباتا نہیں ہے جو بندوق کے زور پر کسی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے وہ درپوک ہوتا ہے لیکن حیرت کی بات کہ بندوق کے زور پہ بھی تم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا یہ تمہاری ہار ہے گھٹیا شخص کشمیری نہیں دبرے تمہاری بندوق کے زور پہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ماں پہ فوج تائیو نات ہے پھر بھی تمہارا پلان فلوپ ہو گیا تم ناکام ہو گئے تمہاری سٹریٹیجی ناکام ہو گئی نہ تم سے ملک سنبھل رہا ہے نہ تم طاقت کے باوجود اپنی طاقت کا بھرم رکھنے میں کامیاب ہو سکے ہو ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لئے نیندر موڈی اور مظلوم کشمیریوں کی تو ثابت قدمی ہے میرے خیال سے دنیا کے لئے بہت بڑی اگزامپل ہے بہت بڑی مثال ہے اتنے مشکل وقت میں یہ لوگ اپنا حوصلہ نہیں ہارے اور آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ آزمائش میں صبر کرنے والا شخصی کامیاب ہوتا ہے ہمارا دین بھی ہمیں صبر ہی سکھاتا ہے لیکن ایسے کڑے وقت میں صبر کرنا کسی امتحان سے کم نہیں ہوتا جس پر گزر رہی ہوتی ہے اس سے پوچھیں کہ وہ کیسے گزار ہے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ثابت قدمی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا کامیابی کے دلیل ہے لیکن ہاں بہت مشکل ہوتا ہے ثابت قدم رہنا سبر کرنا اور مظلوم نہتے کشمیریوں نے ثابت قدمی کو ہی بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف بقاعدہ ایک ڈھال بنایا ہوئے اور یہی بج ہے کہ جو درندہ ہے درندہ صفت موڈی اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ مظلوم کشمیریوں کی آزادی کی جد و جہود کو کیسے روکے روکی نہیں سکتا نہتے کشمیری اپنے جذبے اپنے حوصلے سے موڈی اور اس کی جو سنا ہے اس کی جو فوج ہے اس کی بقاعدہ کمر توڑیں موڈی نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے شاید یہ سمجھا کہ اب کشمیری ہار جائیں گے ان کا حوصلہ کم ہو جائے گا ان کی جد و جہود ختم ہو جائے گا ان کا جذبہ ختم ہو جائے گا لیکن یہ دراصل کشمیریوں کی ہار نہیں تھی یہ موڈی کی اپنی ہار تھی موڈی کی اپنی سیاست کا اب سمجھ لے گی خاتمہ تھا اور جلد دنیا اس کا نظارہ بھی کر لے گی میرے الفاظ یاد رکھئے گا اقلیتوں کو دبانا اس گجرات کے کساب اس کشمیر کے کساب نے اپنا نصاب بنا لیا تھا لیکن موڈی کے ظلم جبر کے آگے بہادر کشمیری مضبوط دیوار بن کر کھڑے تھے کھڑے ہیں اور ایسے ہی کھڑے رہیں گے علامہ اقبال لکھتے ہیں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا بہادر کشمیریوں کا یہ کلپ دیکھئے گزر کشمیر ہمارا ہے سارے کا سارا ہے سن لو ننیندر موڈی اور یہ موڈی کا باپ بھی دے گا آزادی کشمیری لے کر رہیں گے آزادی دیکھ لیں ان کا جذبہ بندوقوں سے بھی کم نہیں ہوتا جنازے اٹھانے کے بعد بھی کم نہیں ہوتا یہ جذبہ ہے اس کو کوئی خرید نہیں سکتا دبا نہیں سکتا دبا نہیں سکتا کم نہیں کر سکتا یہ جو نعرے مقبوضہ وادی میں لگتے ہیں یہی نعرے نا آزادی کے لیکن ان کی گون سے جو دہلی میں بیٹھے ہوئے ظالم ہیں ان کے دل دہلتے ہیں یہ آزادی کے پروانے موڈی کو اس کے ظلم کے خاتمے کا پروانہ دے رہے ہیں یہ نعرے اس بات کی دلیل ہیں کہ وادی کشمیر میں آزادی کا سورج سلو ہو کر رہے گا ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ اور موڈی نے بھی یقیناً کشمیریوں کے نعرے سن لیے ہوں گے اور شاید یہ نعرے اب اس کا جینہ بھی حرام کر دیں گے اس کی راتوں کی نیند تو پہلے ہی اڑی ہوئی ہیں یہ کیا کہتا تھا موڈی کے آرٹیکل جو 370 یہ ختم کرنا ایک ٹویلر ہے اب بھی جھلک ہے یہ ایک اب تمہارے اس ٹویلر کے ذریعے تمہارے خطرناک انجام کی پوری فلم بنے گی پوری فلم تم لاکے دو کہ موزا کشمیر تمہاری مٹھی میں ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ تمہارا یہ ناپاک ہاتھ خالی ہے اور خالی ہی رہے گا ذرا ہاتھ کھول کر تو دیکھو کیا حالات ہیں تمہارے ساتھ کے کچھ بھی نہیں تمہارے پاس خالی ہاتھ اور ہمیشہ خالی رہے گا کشمیر پاکستان کی جھولی میں گرنے والا ہے اور یہ حقیقت اس کو جتنی جلدی تم مان لو تمہارے لئے بہتر ہوگا نریندر موڈی اور کیا کہتا تھا نریندر موڈی کہ پارٹی زور پارٹی زور جبکہ کشمیری کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے شوقین اس گھٹیا شخص کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے یاد رکھے گا میرے الفاظ بھارتی حکومت کے خلاف تحریکیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز زور پکڑ رہی ہیں اپنا بھارت تو اس سے سنبھالا نہیں جاتا کشمیری اس کو چاہیے جب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب گیدھڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے چونکہ موڈی ایک گیدھڑ ہے وہ کبھی شہریت کے کارڈ کے پیچھے چھپتا ہے کبھی آرٹیکل 370 کے پیچھے اپنا مکرو چہرہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو اچھے سے معلوم ہے کہ اس گیدھڑ کی موت آنے والی ہے اس کو پتہ ہے اس کی راتوں کی نیندیں اوڑی ہوئی ہیں اور اس کے ظلم کا سمجھ لیتا ہے نا وہ بھر چک ہے اب اس کا کیا ایک ایک ظلم اس پر ہی آپ دیکھ لیجئے گا اس کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کا جو کیا ہوا ایک ایک ظلم ہے اسی پر بھاری پڑنے والے اس کا ایک ایک ظلم اسی پر بھاری پڑنے والے اس لئے کہیں بھی اس کے لئے بھاگنا اب بیکار ہی جائے گا موڈی کیا کہتا ہے کہ جی 370 کا خاتمہ کرنا ابھی ایک سیمپل ہے جبکہ موڈی یہ نہیں جانتا ہے کہ خود ایک بہت بڑا سیمپل ہے بہت بڑا نمونہ ہے اور اس نمونے پر میں مزید بات کروں گی کھل کر بات کروں گی ایک شامید کرشی صاحب کا کلپ ہوگا ذرا چلائی گا کرشی صاحب کا کلپ اچھا میں بات کر رہی تھی اس نمونے پر اس کا نام ہے نریندر موڈی یہ اپنی عوام کو اپنی جانتا کو خوشی سے بتا رہا ہے کہ 370 کا خاتمہ ابھی ایک سیمپل ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ ابھی اپنی کٹر سوچ کے ذریعے اس طرح کے اور بھی ظلم کروا سکے گا لیکن اس کو شاید یہ نہیں پتا ہے کہ 370 کے خاتمے سے کشمیریوں کا ازادی کا جذبہ کم نہیں ہوا بلکہ اس اقدام سے ان کا جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے مزید بڑھ گیا آپ سمجھ لیں ناظرین کہ موڈی کی مثال اس کو بوتر کی طرح ہے کہ جب وہ کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں اس زوم میں بند کر لیتا ہے کہ خطرہ شد ٹل چکا ہے جبکہ حقیقت میں خطرہ ٹلہ نہیں ہوتا وہ اپنی جگہ پر ویسے ہی موجود ہوتا ہے کہ کسی طرح جب موڈی کو یہ خطرہ نظر آیا کہ کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس نے کبوتر کی طرح 370 کا خاتمہ کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کو لگنے لگا کہ اب سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے جبکہ اس کے اس اقدام کے بعد سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا نظر آ رہا ہے اب یہی وجہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی بڑے جوشیلے انداز میں کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا موڈی کے ظلم کے ذابطے کشمیر کی عوام نہیں مانتے اور موڈی نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا تو پاکستان نے اس اقدام پر کیا جواب دیا ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے پاکستان عمران خان صاحب جس بہادری کے ساتھ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں آپ نے دیکھا اور عالمی سطح پر ان کے موقف کو جو فزیر آئی بھی ملی تو وہیں تو وہیں وزیراعظم عمران خان صاحب ان کی کابینہ نے کشمیر کا نقشہ پاکستان کے نقشہ میں شامل کر کے بھارت کی سرکار کو یہ پیغام دیا کہ نہ تو کشمیری تمہارے ناپاک ازائم کی وجہ سے اپنے مقصد سے پیچھے ہٹیں اور نہ پاکستان اس حوالے سے حمد ہارا ہے مقبوضہ کشمیر پاکستان کا تھا ہے اور رہے گا کشمیر ہمارا ہے سارے کا سارا اور پاکستان کا یہ جو یہ نقشہ جو ہے آپ نے دیکھا کشمیر کا اس کے بعد ہم اگر بات کریں تو پاکستان اس وقت تک کشمیروں کے زادی کی جدو جہود میں ان کے ساتھ کھڑا رہے گا یاد رکھیے گا جب تک کشمیریوں کو ان کا ازلی حق نہیں ملتا جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بان جاتا آپ کو یہ یاد ہوگا ناظرین کہ پاکستان کس نقشے کو لے کر ڈانلڈ ٹرم جونئر نے بھی ایک ٹوئٹ کی تھی جس میں انہوں نے پاکستان کا یہ نقشہ شامل کیا تھا جس میں کشمیر بھی شامل تھا اس ٹوئٹ کے منظر عام پر آنے کی دیر تھی کہ بھارت کو بقاعدہ سام سون گیا اور اس کے ٹوئٹ پر بھارت میں تو فان اٹھ کھڑا ہوا تھا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اور جو موڈی کا گودی لیا ہوا میڈیا ہے اس پر سخت برمی کا اظہار بھی کرتا رہا اور کرتا بھی کیوں نہ اس کو عالمی سطح پر ایک بڑی ناکامی کا جو سامنا کرنا پڑا تھا بھارت نے بڑے پیسے لگائے تھے سابق صدق ٹرم پر بڑی چمچہ گیرییاں بھی کی تھیں لیکن اس ساری سرمایہ کاری بھاڑ میں جاتی ہوئی نظر آئی وزیراعظم عمران خان صاحب نے موڈی کو زمین پر پٹک کر رکھ دیا اس کیونکہ کہتے ہیں زمین پر پٹک کے مارنا اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو آن لائن قومی سلامتی کے مشیروں کا اجلاس منا کے دعا تھا آپ کو یاد ہوگا اس موقع پر پاکستان کی نمائنگی ڈاکٹر موید یوسف نے کی تھی اور اجلاس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ پاکستان کی نمائنگی کرنے والے ڈاکٹر صاحب کے پیچھے پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ لگا ہوا تھا جس میں کشمیر شامل تھا اس پر بھارت کے قومی سلامتی کی جو مشیر ہیں اجی دوول ان کی جانب سے بلکہ اس کی جانب سے مسکو اتنے احترام سے بلانے نہیں چاہتی گھٹیا شخص کو اس کی جانب سے نقشہ پر اعتراض اٹھایا گیا اور اس اعتراض کو شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام میمبرز کے جانب سے رد کر دیا گیا اور روس نے اس موقع پر پاکستان کا سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا اور یہ اجی دوول کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تو پورے بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا لیکن کیا کریں جو بے شرم ہوتے ہیں ان کا شرم سے کیا کام انہیں تو پتہ نہیں کہ شرم کس چیز کا نام ہے اور یہ پتہ بھی لگ گیا کہ روس اور امریکہ دو بڑی طاقت ہیں کشمیر کے معاملے پر پاکستان کا ساتھ دے رہی ہیں اور یہ سب وزیراعظم عمران خان صاحب کی سفارتی محاصفر کشمیر کا مقدمہ کامیابی کے ساتھ لڑنے کی جو وجہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف اسی کی وجہ سے ہوا ایک اور کلپوں کا پرائم منسٹر صاحب کا ذرا چلائیے گا اچھا وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنی کشمیری قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے سفیر بنیں گے اور ہر جگہ ان کا مقدمہ لڑیں گے اور انہوں نے عملی طور پر پر کر کے دکھایا اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے کشمیر کا مقدمہ ایسے بہادری کے ساتھ نہیں لڑا پہلی دفعہ دنیا کوئی معلوم ہویا پتا چلا ہے کہ کشمیر میں واقعی اتنا ظلم ہو رہے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کی زندگیوں کو ورانیوں میں بدلا جا رہے ہیں اور یہ جو موڈی کا جھوٹ سفارتی محاصفر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار اس طرح ایکسپوز ہوا بے نکاب ہوا اور دنیا اچھے سے جان چکی ہے کہ موڈی ایک کساب کا نام ہے موڈی انسان نہیں ہے بلکہ ہٹلر ہے اس دور کا ہٹلر ہے نین اینڈر موڈی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنا موقع دنیا کے سامنے دور آیا کہ کشمیر بھاکہ مظالم کے نرگے میں اقوام عالم اس معاملے کی سنگینی کو دیکھے موڈی کا سیکولر ملک اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے کا کس طرح سے گلہ دبا دیتا ہے دنیا اس سے بھی اچھی طرح سے واقع ہو گئی ہے بابر قادری یاد ہیں آپ کو کلپ ہوگا ذرا ٹیم چلائیے گا کیا کسور تھا بابر قادری کہا کہ ایک تو نفسیاتی آنکر کے پروگرام میں شرکت کر لی تھی اس گھٹیا آرناف گوہ سوامی کے پروگرام میں اور صرف اتنا کسور کہ انہوں نے بار بار اسرار پر بھی پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان مرد آباد کا نعرہ لگایا اور موڈی کی انتہا پسند سوچ اس کو برداشت نہیں کر سکی اور کچھ دن بعد بابر قادری کو شہید کر دیا کہ ان سے جینے کا حق چھین دیا گیا یہ ہے موڈی اور اس کے آر ایس ایس کی گنڈا گردی یہ قتل گاہیں بنا رہے ہیں کشمیری آزادی کے گنگار ہیں اب کشمیری عوام کی تاریخی انشاءاللہ اجالے میں بدلنے کے قریب ہے اب وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کی وادیوں میں آزادی کا سورج تلو ہو کر رہے گا کشمیر ہمارا ہے سارے کا سارا ہے اور یہ جو ظلم کا سلسلہ ہے کشمیر میں جو نریندر موڈی نے ان کی بھارتی فوج نے بھارتی سینہ نے شروع کر رکھا ہے اب یہ نہیں چلے گا کیونکہ ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور اس ایک میں میں میرے ساتھ موجود ہیں مشال ملک صاحبہ کسی تعریف کے محتاج نہیں بہت شکر ہے مشال آپ کا آپ کے وقت کا اور مشال آج یوم ایک جہتی کشمیر پر وزیراعظم عمران خان صاحب نے خان صاحب نے کہا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدو جہت میں ان کے ساتھ کھڑا رہے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کشمیریوں کو حق دیں گے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں یا پھر آزاد عمران خان صاحب کے اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کشمیری کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ ویلکم سٹیپ ہے پاکستان کے پرائیم منسٹر نے یہ جو وہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے دعا کر رہا ہے اور آج کے دن جو پلیج کیا ہے ساری قوم کی یہ ترجمانی اور یہ آواز ہے کہ جب تک کشمیریوں کا آزادی نہیں ملے گی پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اچھا مشہل عمران خان صاحب نے موڈی کو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اور آج بھی کشمیر کے حوالے سے پیشکش کیے کہ بھارت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حل میں اخلاس کا مظاہرہ کرے ہم دو قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ بھارت ہمیشہ مذاکرہ سے انکاری رہتا ہے کشمیر پہ جو ظلم ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے اب ایسے میں جو نئی امریکی انتظامیہ ہے آپ کو لگتا ہے آپ کو امید ہے کہ کوئی سالسی کا کردار ادا کر سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آدھی صدی گزار دی ہے پاکستان اور انڈیا کی ڈائلوگ کے اندر اور اس میں ہمیشہ سے حریت کی عادت نے ساتھ دیا ایک پر امن حل کے لیے ڈائلوگ کے درو مگر ہر دفعہ اندرستان نے دھکا دیا ہے تاشکن سے لے کے شملہ شملہ کے بعد اور بھی کتنے نیومرس انڈو پاک ڈائلوگز ہوئے ہیں آگرا سمیٹ آپ لے لیں لاہور اکارڈ لے لیں آپ کرکٹ ڈپلومسی ٹریڈ ڈپلومسی کروس کلچرل ڈپلومسی امن کی آشا ہر دفعہ اندرستان نے بیک ٹریک کیا ہے اور اب تو خیر مودی سرکار نے تو وہ حد ہی کر دی ہے کہ اسے ساری جو بائی لیٹرل اور انٹرنیشنل ٹریٹیز نارمز کنونشنز اور یو این کی یو این کی جو قراردادیں ان کو ان کو توڑ دیا ہے تو اب پاکستان کو فارملی یہ ناؤنس کر دینا چاہیے کہ شیل ف لائف ایکسپائر ہو گئی ہے ڈائلوگ کی تو اب پاکستان کا فوکس اسی بات پر ہونا چاہیے کہ یو این کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو آزادی ملے اس لیے ہمارا کیس انٹرنیشنل عدالتوں میں لے کے جایا جائے اور ہندوستان کو بلیک لسٹ کرایا جائے آر ایس ایس ایک ٹررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کا ڈائی ہارٹ پالور مودی ہے اور اس کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے اور جو نقصان اس نے کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ پہلے ان کی آرمی تھی اب ان کی عوام وہاں پر آکے ایک منی انڈیا میں تبدیل کر رہی ہے اور ڈیتھ سیلز میں رکھا ہوا ہے ہرگیت رینماوں کو اور عوام کو چھلنی کیا جا رہا ہے ان کو غائب کیا جا رہا ہے ان کو ٹورچز سیلز میں رکھا جا رہا ہے تو ایسے میں پیس اندوستان سے ہمیں نہیں مل سکتا ہمیں انٹرنیشنل ہیلپ چاہیے انٹرنیشنل چاہے عدالتیں ہو آئی سی جے ہو آئی سی سی ہو سیکیورٹی کاؤنسل کے طرف ہندوستان پہ ڈیفنس ایکنومک اور لیگل سینکشنز لگانے کا یہ وقت ہے اچھا مشل مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے انسانی حقوق کے لمبادار بڑے بڑے چیمپین بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے دن منائے جاتے ہیں تو کشمیر ان لوگوں کو نظر نہیں آتا ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندی ہوئی کہ بھارت اتنا ظلم کر رہے کشمیر میں اس کی روک تھام کے لیے جو عالمی دار ہیں یتنے بے بس کیوں ہیں دیکھیں اب ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے ہے اس بات پہ کہ جو بے بس ہیں یا اندھیں گھنگے ہیں بہرے ہیں مگر دنیا کو ایک جھلک لوگ ڈاؤن کی دیکھی ہے کہ کس طرح آپ کے سامنے آپ کے لفڈ ونز جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں یا ان کو مار دیا جاتا ہے یا ان کے اوپر دہشتگرد بطلب ان کے ان کو ہسپیڈلز کے اندر ونٹلیٹرز پر ہیں کرونا کی وجہ سے کتنی نوکریاں چلی گئی ہیں ایک پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر بدل گیا ہے تو ایک تھوڑا ریلیٹیبل چیز ہے کہ کشمیر میں حالانکہ جو لوگ ڈاؤن ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ایسا ہوا کیونکہ وہ لوگ ڈاؤن ہوتا ہے ہمیں مارنے کے لیے گھروں میں انکاؤنٹرز کرنے کے لیے تو میں سمجھتی ہوں اس وقت دنیا کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے یہ ایک سٹکنگ نیوکلیر ٹائم بوم ہے ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے جس کے بیچ میں انڈیا پاکستان اور چائنہ بھی ہیں اب تین ممالک ہیں اور ایک نہتی قوم ہے اور اگر دنیا اب بھی اس کے اوپر لاپروائی کرے گی اور اس کو معاملے کو سائیڈ لائن پہ کرے گی تو میں سمجھتی ہوں کوئی دیر نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک مایکرو نیوکلیر ایکسچینج مودی سرکار کی طرف سے ہو جا اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی دنیا کی جو سیکیورٹی سٹیبیلٹی جو ہے وہ کشمیر کے پورا من حل کے ساتھ ہے وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کشمیری وہاں پہ زندہ رہیں گے وہاں کے لیڈرشپ کو مان نہیں دیا جائے گا ان کی جانوں کو بچایا جائے گا تو تب ہی وہ ممکن ہے ورنہ تو یہاں پہ impossible ہے اور میں سمجھتی ہوں جو امریکہ کے اندر بھی جو جو بائیڈن اور جو کاملہ ہارس نے اپنی الیکشن کیمپین میں بھی بات کی تھی ریلیس او پولیٹیکل پریزنر اس کے اوپر وہ ایکشن لیں اس کے اوپر وہ آواز اٹھائیں اور جو جو آرٹیکل ریوکیشن آب آرٹیکل 370 35 اے بھی بات کی انہوں نے اس آرڈر کو ریورس کیا جائے اور ہیومن رائٹس کی حالت کے اوپر اور سیکیورٹی کاؤنسل کے تین سیشنز ہو چکے ہیں پچھلے دو سالوں کے اندر جو پہلے پچاس سالوں میں نہیں ہوئے ہیں اور پھر یو این کی رپورٹس آئی ہیں پھر اندوستان کی جو جھوٹا پروپیگانڈا ہے اب وہ آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے کھل کے آ رہا ہے ڈس انپور لیب کی صورت میں بلکل بلکل اچھا اتنا کوئی سامنے آ رہا ہے پھر بھی یہ لوگ بے بس سے مجھے حیرانی ہوتی ہے یہ جان بوچ کے گنگے بہرے بنے ہوئے ہیں اور ضمیر بھی ان لوگوں نے اپنے مارے میں کرونا کشمیروں کی تکلیف زیادہ محسوس ہونی چاہیتی اگر کوئی انسان ہو کسی کا ضمیر زندہ ہو اچھا مشاہلی مقبوزہ کشمیر میں جو اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی بقاعدہ سازش کی گئی موڈی سرکار کے جو کالے قوانین ہیں کیا یہ منظم نسل کشی نہیں ہے اسے کیسے روکا جا سکتے آپ کے مطابق یہ اتنی خوفناک چالنج ہے کشمیری قوم کے لیے ہماری قیادت کے لیے ہماری لا زوال قربانیوں کے لیے کہ ستر سال سے اوپر ہم نے نہتہ مقابلہ کیا ہے اندوستان کی آرمی کا کفن باندھ کے اس تحریک کو چلایا ہے اور اس وقت جو قربانیا کشمیری قوم دے رہی ہے آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اس جو دو ہزار انیس کے اندر ففت آگسٹ کو جو اقدام اٹھایا جو لاو فیر ایک جنو سائٹ کا ایکٹ پاس کیا جو ہائیسٹ اور موسٹ انفرگیوبل کرائیم ہے دنیا کے اندر تو وہاں پہ تو ہمارا قبرستان مکمل طور پر بن رہا ہے ہمیں زندہ دفنایا جا رہا ہے اور وہاں پہ آر ایس ایس اور شیف سنہ کے گنڈے اور ان کے خاندانوں کو وہاں پہ ملکیت کے رائٹس یہ جا رہے ہیں انڈیسٹریل زونز بنائے جا رہے ہیں اندوستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے ہزاروں ایکر لینڈ کے اوپر ریٹائر آمی پرسنلز کے لیے کالنیز بنائی جا رہی ہیں ہمارا بینکنگ سسٹم سارا سیز کر دیا ہندوستان نے اپنے لیس منا دیا اور وہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے فضا یہ ایک دسپیوٹیٹ ٹیریٹری ہے یہاں پہ انٹرنیشنل لاؤ کو پرویل ہونا چاہیے یہاں پہ ہندوستان کا لاؤ نہیں ہے جو کہ لیگلی طور پہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا ہندوستان کا لاؤ آپ کو پتہ ہی ہے کیا کشمیریوں کے لیے وہ سارے کالے قوانین ٹاڈا پوٹا آن پوسر سپیشل پاورز ایکٹ وہ کالے گھنونے قانون جس کے تحت ہندوستان کی آرمی کو یہ لائسنس دیا ہوا ہے کہ ہماری عوام کی نسل کشی کریں اور اس کے پر ان کی پرموشنز ہو ان کو لاکھوں ڈیویڈنس ملے اور ان کو کوئی پنش نہیں کر سکتا تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے دنیا سے کہ یہاں پہ جو انصاف ہمیں چاہیے وہی انصاف ہمیں چاہیے ہم کچھ زیادہ دنیا سے مانگ ہی نہیں رہے ہم آزادی مانگ رہے ہیں جو ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے ہر پرندہ ہر اللہ تعالی کی مخلوق کہ اس کو آزاد اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو یہ کون ہوتے ہیں کہ پوری قوم کی شناخ چھین لیں اور ان کو ایک قبر کے اندر تبدیل کر دیں اور یہاں تک کہ ہم نے اپنے جوانوں کی قبریں کھو دی ہوئی ہیں اور ان کی لاشیں نہیں مل رہی ہیں ہمیں اچھا بشال جو پاکستانی ابھی جو پیٹرے کی گورنمنٹ ہے خاص ہو پر امران خان صاحب نے کھل کر بات کی کشمیر کے مسئلے پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کس سے پہلے بھی جتنے بھی بزرعظم آئے پاکستان میں کسی نے اس طرح ہائلائٹ نہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو عالمی فورمز پر انٹرنیشنل فورمز پر آپ کیسے دیکھتی ہیں آپ لوگ مطمئن ہیں بطور کشمیری پاکستان کے کردار سے اور سفارتی حل آپ کو کیا لگتے کہ مزید آپ کو کیا حل نظر آتے ہیں مزید سفارتی سطح پر کیا کرنا چاہیے دیکھیں فضا آپ خود بھی سوچ لیں میں ہمیشہ سے شکر گزار رہی ہوں پاکستان میں ہمیشہ ہمارا ساتھ کیا مگر جب شہرہ کٹ جائے پاکستان کی لائف لائن کٹ جائے گی تو دیفینٹلی پورا پاکستان اٹھے گا آواز اٹھائے گا حکومت وقت بھی اٹھائے گی یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ ان کا فرض ہے اور جو قربانیہ ستر سال سے کشمیری قوم دے رہی ہے ان کے خون کے اوپر پاکستان کو پانی ملتا ہے پاکستان یہ ایک اگریکلچرل اکانومی ہے یہ نہ ہو کہ ایک دن آئے کہ پانی کی جگہ یہاں نلکوں میں کشمیریوں کا صرف خون ہی ہائے تو یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے اور یہاں پہ تو بہت عرصہ پہلے ہی کشمیر ایمرجنسی نافذ ہو جانی چاہیتی جس دن پیفت آگسٹ کو یہ لاو فیر کیا گیا یہاں پہ سارے ڈپلومیٹک ٹائز اندوستان سے ختم کر دینے چاہیے جب تک کہ کشمیریوں کے خلاف جو جینوسائی کا آرڈر دیا اندوستان نے وہ ریورس نہیں کیا جا سکتا تو ابھی تو بہت سے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے اور دنیا کی عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹانے کی ضرورت ہے کیونکہ پچاس سال دنیا یہی سمجھتی رہی ہے کہ شملہ کے مطابق یہ ایک بائی لیٹرل ایشو رہ گیا ہے یہ آپس میں ہی لڑتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں ڈائلوگ کے لیے اس کے پاکستان کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے ایک پوری نہتی اور ایک بے زبان قوم کی جس کے ساری لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں بند ہے جن کو فاسی دی جا سکتی ہے جن کے کوئی خاندانوں کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے جن کو ٹورچر کیا جا رہا ہے تو اس وقت تو بہت بڑی ذمہ داری ہے امران خان کے اوپر اور ان کی کابینہ کے اوپر ان کی حکومت کے اوپر پاکستان کی عوام پہ پاکستان کے ہر ایک ادارے کے اوپر اچھا لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی پھر مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے مشال یاسن ملک صاحب کو بھی گھر سے گرفتار کیا گیا تھا کابیز بھارتی فوج کی جانب سے گرفتاری کے بعد آپ کا کوئی رابطہ ہوا ان سے کیسی طبیعت ہے ان کی فضا کوئی رابطہ نہیں ہوا اور یہ بھی آپ کو سن کے شوق بھی ہوا ہوگا کہ جنگوں کے اندر بھی کہیں بھی یا کوئی دہشت گرد بھی کوئی ریسٹ کیا جاتا ہے نا جو دہشت گردی کے بام بلاس میں ان کو بھی رائٹس دیا جاتے ہیں ایک بیسک پریزنر کے اور ہندوستان خود جنیوہ کنونشنز اور دی رائٹس آف پریزنرز کا سگنیٹری ہے مگر یہ تو ایک پولیٹیکل پریزنر ایک عظیم ترین لیڈرشپ ہے جو ہماری وہاں پر ہے مجھے فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ہماری بیٹی تڑپ گئی اور آج کے دن جب پورے ملک میں حریت رہنماوں کے پوسٹرز لگے ہوئیں بچی ہر سگنل پہ گاڑی رکواتی ہے جہاں والد کی تصویرہ اور جا کے چونتی ہے روتی ہے کہ کاش میں اپنے والد کی آواز ہی سنو تو یہ تو علم ہے کہ ہمیں نہ وہاں جانے دیا جاتا ہے نہ ہمیں اجازت ہے کوئی ٹیلی گرام بھیج سکیں بچی نے ایک خط پکڑا ہوا ہے کہ کب وہ میرے والد کو تہار کی جیل کے اندر ملے ظلم کی انتہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مشال ملک آپ کے وقت کے لیے اور ناظرین آپ سے ملاقہ کے بعد بریک کے بعد برے ساتھ موجود ہوں کے صدیق جان اور ان کی بڑی خبر ویلکم بیک ناظرین پی ڈی ایم کے جلاس کے چوبیس گھنٹے کے بعد اندرونی کہانی سامنے آنے لگی ہے کیا ہے اندرونی کہانی کیا ہونے جا رہے آگے پی ڈی ایم کے جو بڑے بڑے دعوے تھے اب تک تو یہ لگ رہا ہے کہ صرف دعوے تھے دعووں کی حد تک تھے ان میں حقیقت کچھ بھی نہیں تھی کیونکہ جو جو باتیں پی ڈی ایم نے کی جو جو دعوے پی ڈی ایم نے کیے بلکل اس کے اولٹ ثابت ہو رہے ہیں اب جو ڈی سی ایس لیے جا رہے ہیں یوٹن بھی جیسے کہ کل صدیق نے کہا تھے کہ یوٹن بھی چھوٹا ورڈ ہے یوٹن سے بڑا کوئی لفظ اگر آپ سے دعوے سامنے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پی ڈی ایم کو مربایا نہیں ہے بلکہ پی ڈی ایم کو بچایا ہے پی بلز پارٹی یہ دعوے کر رہی ہے کہ پی بلز پارٹی کے پاس یہ خبر آ چکی تھی کہ اصد کیسا جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ ان کے ساتھ کیا ایسا کرنے جا رہے تھے جس سے پی ڈی ایم تو کیا بلکہ اپوزیشن کہیں کی بھی نہ رہتی پی بلز پارٹی کا دعوے یہ ہے کہ پی بلز پارٹی کو یہ خبر مل چکی تھی کہ اگر یہ اجتماعی استیفے دیں گے تو سپیکر وہ استیفے اکٹھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے بلکہ بیس بیس لوگوں کے استیفے وہ ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں گے اور زمنی انتخابات ہوتے چلے جائیں گے تو اس طرح سے پی ڈی ایم کی مکمل طور پر اپوزیشن کی مکمل طور پر قومی اسمبلی سے چھٹی ہو جاتی اور حکومت وہاں پر زمنی انتخابات کروا کے اگر جب ایک بار استیفے دیتے تو پھر یہ زمنی انتخابات کیسے لڑتے تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا اپوزیشن کا نقصان ہو جاتا اور اگلے دھائی سال جو ہے وہ اتنی اکثریت مل جاتی عمران خان کو کہ وہ اٹھارویں ترمیم ختم کرنا چاہتا وہ اٹھارویں ترمیم ختم کر سکتا تھا وہ کوئی آئینی ترمیم کرنا چاہتا وہ آئینی ترمیم کر سکتا تھا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ سمجھاتے یہ نہ بتاتے ہم اور ہمارے جو لیگل مائنڈز ہیں وہ بروقت گائیڈ نہ کرتے تو جو کام مولانا فلو رمان اور مسلم لیگ نون کروانا چاہتے تھے اس سے تو اسمبلی سے اسمبلی میں عمران خان کو ٹو تھارٹ میجورٹی مل جاتی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسطیفے بلکل ہم نہیں دیں گے اور اب نواز شریف جو ہیں وہ بھی کائل ہو چکے ہیں وہ بھی اس بات پر آ چکے ہیں کہ اسطیفے نہیں دیا جائیں گے اب یہ نون لیگ اور پیبلز پارٹی کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ اسطیفے نہیں دیا جائیں گے مولانا اب بھی اسی جوش اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن مولانا کے ہاتھ اور پاؤں باندھی ہیں مسلم لیگ نون اور پیبلز پارٹی نے پہلے مولانا صرف اور صرف پیبلز پارٹی کو کائل کرنا چاہتے تھے ان کو کائل کرنے میں لگے ہوئے تھے اب نون لیگ اور پیبلز پارٹی دونوں ایک پیچ پر آ چکے ہیں کہ اسطیفے نہیں دیا جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ کی تاریخ پندرہ مارچ رکھنا چاہتے تھے لیکن مولانا نے کہا کہ پندرہ مارچ نہ رکھیں کیونکہ میں نے مدرسوں کے بچوں کو لانا ہے تو مدرسے کے بچوں کے پیپرزیں وہ پیپرز ختم ہوں گے چوبیس پچیس کو تو اس لیے پھر چھبیس کی تاریخ رکھی گئی ہے تاکہ مدارس کے بچوں کو لائے جا سکے دوسری طرف جو حکومتی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آج آپ نے دیکھا کہ منرخان صاحب کا دو سٹیٹمنٹ آیا لیکن شبلی فراز صاحب نے جو پہلا رد عمل دیا اور جو شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں انہوں نے جو رد عمل دیا یعنی تین حکومتی شخصیات پرمیسٹر پاکستان وزیر اطلاعات وزیر داخلہ تینوں کے بیانات آ چکے ہیں پرمیسٹر یہ کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہوگی کوئی ڈیل نہیں ہوگی کوئی اناروں نہیں ہوگا وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات یہ کہتے ہیں جب بزیشن چھبیس مارچ کو لانگ مارچ لے کر آنا چاہتی ہے تو بلکل لانگ مارچ لے کر آئیں اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے بلکل اسی طرح سے جیسے انہوں نے الیکشن کمیشن کے پر دھرنا دیا تو حکومت ان کو فسیلیٹیٹ کیا حکومت نے ناصر یہ کہ ان کو فسیلیٹیٹ کیا بلکہ میں خود اوزن گنٹرول روم میں تھا جب شیخ رشید صاحب کو یہ پتہ چلا کہ میٹرو بند کر دی گئی ہے تو انہوں نے اظہارے برمی کرتے ہوئے چند منٹ کے اندر اندر میٹرو نہ صرف کھلوائی بلکہ اضافی بس سے چلائیں کہ اگر کوئی ان کے تجاج میں آنا چاہتا ہے تو ویلکم آئے میٹرو پر جانا چاہتا ہے جائے میٹرو پر تو انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا ان کو اور اب بھی حکومت اسی طرح فسیلیٹیٹ کرے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو ڈی چوک نہیں آنے دیا جائے گا بلکل اچھی طرح جیسے آپ اور میں اپنے پرگرام میں ڈسٹس کرتے رہے جیسے مولانا کو جنگل میں سائٹ پہ کر کے بٹھا دیا گیا تھا ان کو کوئی ایسی جگہ دی جائے گی کہ وہاں پر اگر یہ اگلے دھائی سال بھی بیٹھنا چاہتے ہیں تو بلکل بیٹھیں لیکن حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا مولانا صاحب کی کریڈیویٹی کو تو فرق پڑے گا مولانا صاحب کی ویسے جو بچی کچھ ہی تھوڑی بہت رہ گئی ہے کیا کہتے ہیں آپ صدیق دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ڈی ای خان کے ایک رپورٹر ہیں اسلام آوان صاحب بڑے اچھے رپورٹر ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کا جو لاس اجلاس ہوا ہے اس میں پارٹی عرقین نے برہمی کا اظہار کیا مولانا پر اور مولانا کو کہا ہے کہ آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں دو قدم پیچھ ہٹتے ہیں دو قدم آگے بڑھتے ہیں تین قدم پیچھ ہٹتے ہیں آپ ساری کریڈی بیلٹی جماعت کی خراب کر رہے ہیں آپ کو ایک کلیڈی کے ساتھ ایک جو بھی آپ سوچتے ہیں جو بھی آپ کرتے ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جائیں یہ نہ ہو کہ آج آپ کچھ کہیں کل آپ کچھ کہیں پہلے آپ کہتے تھے ہم لانت بھیجتے ہیں اس اسمبلی کے اوپر اس سینٹ کے اوپر اب آپ کہتے ہیں ہم نے یا اس میں اپنے عرقین اسمبلی بھیجنے عظیمین انتخابات میں پہلے آپ کہتے تھے نئی مانتے ہمیں اس الیکشن کمیشن کو یہ دونوں پر الیکشن کمیشن ہیں اب آپ کہتے ہیں اس یہ الیکشن کمیشن کے نوز کردہ عظیمین انتخابات ہم لڑیں گے پہلے آپ نے کہا اکتیس دسمبر اکتیس جنوری اسٹیفے اور اسٹیفے اب آپ کہتے ہیں اسٹیفے ہم چھاتی سے لگائیں گے سینے سے لگائیں گے سنبھال کے رکھیں گے یہ بڑے مقدس ہیں یہ بڑے پاک صاف ہیں یہ بڑے ان کو عقیدت اور اترام سے رکھا جائے گا ان کو خود سے جدا نہیں کریں گے ان کو سپیکر اسٹ کیسر جو کہ بہت ظالم ہیں ان ننے منے معصوم اسٹیفوں کو اس ظالم اسٹ کیسر کے حوالے نہیں کریں گے تو آپ پہلے ہی سوچ لیتے آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہا دیا کہ ہم اسٹیفے بھی دیں گے سینٹ الیکشن بھی نہیں لڑیں گے لانگ مارچ بھی کریں گے درنا بھی دیں گے جی ایچ کو بھی جائیں گے اب آپ بتائیں ان ساری چیزوں میں سے کیا ایک بیوادیں کا پورا ہوئے ایک بیوادیں انہوں نے پورا نہیں کیا اپنا ایک بھی دعویٰ پورا نہیں کیا مجھے تو یاد آ گیا کہ بہت ایک زمانہ تھا کچھ نا ایک زمانہ تھا کہ بھارت کے کچھ ڈرامیں بڑے دیکھے جاتے تھے پاکستان میں خیر میں تو بڑی خلاف تھی کہ پاکستان کے ڈرامیں دیکھنے چاہیے اور پاکستان کے ڈراموں کے بارے میں پوری دنیا میں ایک ایمپریشن بہت اچھا ہے کہ بہت اچھے ڈرامیں بنائی جاتے ہیں پاکستان میں اللہ کو شکر اب لوگوں کو ہوش آگیا اب لوگ پاکستانی ڈرامیں دیکھتے ہیں کیونکہ بھارت والوں نے اپنے امیش خود خراب کر لیا ایک تو جھوٹ بولتے تھے کہ پانسو کروڑ ایک ہزار کروڑ سے بعد ان کی ختم نہیں ہوتی تھی وہاں دیکھا رہے تو بنیادی ضروریات نہیں ہے وہاں ٹوائلٹس تک تو لوگوں کے پاس ہے نہیں جھوٹ بیشتے تھے اپنے ڈراموں میں دوسرا ہی ہوتا تھا کہ ان کی ڈرامیں ختم ہی نہیں ہوتے تھے مطبق ایک ڈراما چل رہے احساس بہو بتا نہیں کونسا ڈراما وہ چلے چلا جا رہے اتنے سال اتنے سال کیونکہ روز کی بنیاد پر نہ کہانی لکھی جاری ہوتی تھی شاید ہفتے کا سکرپٹ اکٹھا لکھا جاتا تھا اور انڈ بتا نہیں لکھا جاتا تھا نہیں لکھا جاتا تھا تو مجھے تو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کی بھی سیچویشن اسی ڈرامے والی ہے کہ روز کی بنیاد پر نیا سکرپٹ لکھا جاتا ہے اب کل کیا کرنے 24 گھنٹے بعد کیا کرنے ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے جانا کہاں پر ان کی منزل کہاں ہے ان کی دیسٹینیشن کہاں ہے یہ چاہتے کیا ہیں یہ وہی چاہتے ہیں جو سب کو پتا ہے این ارو چاہتے ہیں ڈیل چاہتے ہیں ڈھیل چاہتے ہیں سرکاری بنگلہ ڈیل پٹرول مفت بتی بالی گاڑی سرکاری بنگلہ کھانے کھابے اسرانے زورانے اشائیے ناشتے لسیاں سب کچھ چلے پھر دل کا حال کہہ دیں نا اتنی حمد کر لیں نا صدیق اتنی حمد کر لیں کہ دل کا حال پھر کھل کے کہہ دیں کہ بھی ہم یہ چاہتے ہیں دیکھیں یہ مشرقی معاشرہ ہے اور مشرقی معاشرے میں خاموشی کے مطلب ہاں ہوتا ہے تو وہ خاموش ہیں ان چیزوں کے پر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں وہ خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ یہی چاہتے ہیں وہ ہاں ہی سمجھا جائے اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے خاموشی کی ایک زبان ہوتی ہے اسی طرح بعض لوگوں کا چہرہ اور آنکھیں پڑھنی چاہیے اور ان کا چہرہ اور آنکھیں ہاں پڑھنے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہی چیزیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہی چیزیں چاہتے ہیں بہت شکریہ صدیق جان آپ کی بڑی خبر کے لیے اور آپ کے تجزیہ کے ایک ساتھ ڈاکٹر فیضا اکبر خان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ نے کے پاس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے